بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول الجاریم اما بات فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکیب کے اعتبار سے اگر شیغے کے اعتبار سے دیکھا جائے طلبہ کے اندر کمزوری کم ہوتی ہے صرف کے اعتبار سے سیغو کے حل کرنے کے اعتبار سے طلبہ کے اندر کمزورییں ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں لیکن نحو کے اعتبار سے دیکھا جائے ترکیبوں کے اعتبار سے دیکھا جائے قلبہ کے اندر کمزوری ہیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں تو ارادہ یہ کیا ہے کہ تھوڑی سرف کے قوانین ترکیب کے قوانین اور ان کے مطابق ترکیبیں وہ شروع کی جائے تو انشاءاللہ آج شروع کر رہا ہوں آپ پتہ نہیں سلطہ کب تک چلے تو یہ ہے کہ نو کے اصول ترکیب کے اصول لاؤں گا اور اصولوں کے مطابق جائے ہو آپ کے سامنے ترکیبیں رکھوں گا ابھی بلکل دنیا دی کلاسیں ہماری بلکل شروع سے بلکل اللہ سے شروع کر رہا ہوں جن لوگ آتی ہیں ان لوگ کو شاید فائدہ نہ ہو لیکن ان لوگ بھی امید ہے کہ فائدہ ہوگا صحیح آپ کے سامنے میں شروع کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ذہن کے اندر رکھو جملہ دو قسم کے اوپر ہوتا ہے جملہ جو ہے وہ دو قسم کے اوپر ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے ایک جملہ فیلیہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو اسم ہو جیسے کہ یہ زہید کیا ہے اسم ہے صحیح جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو اسم ہو جیسے کہ زہیدن قائم ہو اور جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو اسم کیا ہو فیلو جیسے کہ جاہا زہیدن اس کا پہلا جو اسم کیا ہے پہلا جو اسم ہو جاہا فیل ہے جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو اسم ہو جملہ فیلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جو اسم ہو دوسری بات یہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مقتدہ ترکیب کی زمان کے اندر کیا کہتے ہیں مقتدہ تو زید کیا ہو گیا یہ ہو گیا مقتدہ اب بلکل میں شروع سے لے کر چلنا ہوں میں یہ نے بلکہ مرفوع لفظاً آپ کو مشکل ہو جائے گی زید کیا ہو گیا مقتدہ جب بھی مقتدہ آئے گا اس کے بعد کوئی نہ کوئی خبر آئے گی یہ لازمی ہے مقتدہ ہو گا تو خبر کا آنا لازمی ہے تو پہلا جز جملہ اسمیہ کا ہوتا ہے مقتدہ اور اس کے بعد جو آتی ہے وہ خبر آتی ہے قائم ان کیا ہو گیا خبر صحیح جملہ اسمیہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ دوسرا جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کیا ہم نے بات نہیں کری ہم نے بات کسی کری جملہ اسمیہ کی جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو زید کیا ہے اسم ہے اور جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مقتدہ ہوتا ہے اور دوسرا جس اس کے بعد ایک جس آئے دو آئیں تین آئیں چاہ آئیں جو بھی آئیں وہ کیا بانتے خبر زید مبترہ اور قائمون خبر صحیح دوسری بات یہ مبترہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے مبترہ کیا ہوتا ہے معرفہ خبر نکرہ بعض اوقات خبر معرفہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کبھی کبار جو ہے وہ خبر جو معرفہ آ جاتی ہے لیکن 90% کے ہوتا خبر نکرہ ہوتی ہے بلکہ 95% کے ہوتا خبر نکرہ ہوتی ہے تو قائمون کیا ہے یہ نکرہ ہے اور یہ کیا ہے خبر زید کیا ہے یہ علم ہے اور یہ معرفہ ہے کیسے معلوم ہو قائمون جو ہے وہ نکرہ ہے معرفہ نہیں ہے کیونکہ معرفہ کی جو آپ نے قسمیں پڑھی ہے اس میں اشارہ اس میں موصول علم اور معرفہ بھی اضافت معرفہ بن ندہ وغیرہ یہ آپ نے پڑھی ہیں ان ساری قسموں کے اندر سے یہ نہیں ہیں صحیح تو لہذا یہ نکرہ ہو گیا اور زید کیا ہے یہ علم ہے معرفہ قسموں کے داخلے لہذا زید کیا ہو گیا معرفہ ہو گیا اور مبترہ ہو گیا تو مبترہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات مبترہ بھی مرفوع ہوتی ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے صحیح مبترہ بھی مرفو ہوتی ہے اور خبر بھی مرفو ہوتی ہے لہذا میں کہوں گا زیدن قائمون زیدن قائمون کتی بات سمجھ میں آگئی پہلی بات جا گئی جملہ اسمی ہے جب بھی آئے گا پہلا جس کیا بنے گا مبترہ دوسرا جس خبر مبترہ معرفہ ہوگا خبر نکرا ہوگی بعض اوقاب دو تین پرشنٹ چانس یہ ہے کہ خبر معرفہ ہو صحیح تیسری بات کے مبترہ مرفو ہوتا ہے خبر بھی مرفو ہوتا ہے لہذا میں نے ان دونوں کو پر کیا لگا دیا عرفہ لگا دیا اتنی بات سمجھ میں آگئی اس سے متعلق بات یہ سمجھو کہ بعض اوقات جب خبر معرفہ آئے گی عام طور پر خبر نکرا آتی ہے لیکن جب بعض اوقات معرفہ آئے گی تو مبترہ جو پہلے آئے گا مبترہ ہوگا جو بات میں آئے گی وہ خبر ہوگی بھر اتنی بات یاد رکھنا ہے صحیح اب دیکھو میں آپ کے سامنے باتیں لکھ دی اب میں آپ کے سامنے جملے رکھ رہا ہوں گا یہ کیا ہے یہ مثال کے طور پر زیدن حاضرن تو زید کیا بنے گا زید بنے گا مبترہ مبترہ کیوں ماندرہ ہے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبترہ ہوتا ہے اور یہ معرفہ بھی ہے لہذا معرفہ کیا ہوتا ہے مبترہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبترہ ہوتا ہے اور یہ معرفہ بھی ہے اور معرفہ کیا ہوتا ہے مبترہ ہوتا ہے میں نے کہا ہے مبترہ معرفہ ہوتا ہے مبترہ معرفہ ہوتا ہے معرفہ مبترہ ہوتا ہے بات تیگی ہے نا تو زید کیا ہے زید معرفہ ہے لہذا کیا ہوگی ہے مبترہ حاضرن کیا ہے حاضرن نقرہ لہذا حاضر ان کے آگیاں خبر صحیح ہے تیسری ایک اور مثال لے لیتا ہوں میں اصول سمدانے کے لئے جاہا زائد ان اب آپ زائد کو جاہا کیا بناوگے مبتدہ نہیں مبتدہ کیوں نہیں بناوگے کیونکہ جاہا فیل ہے میں نے پاتکشی کری ہے جملہ اسمیہ کی یہ کونسا جملہ ہے یہ جملہ فیلیہ ہے لہذا جملہ فیلیہ کی ترکیب الگ ہے یہ میں آپ کو جملہ اسمیہ کی بات کریئے تو ابھی ہم جملہ اسمیہ کی ہی بات کریں گے جملہ فیلیہ کے میں آپ کو ایک مثال بطور اس کے دی کہ آپ سمجھ جاؤ گیا جملہ اسمیہ کے اندر پیرہ جو مبتدہ ہوتا ہے لہذا اس کو مبتدہ نہیں بنانا اگر اس کو مبتدہ بناوگے تو غلط ہو جائے گا سمجھ گئے جملہ فیلیہ کے ترکیب بات میں کریں گے اچھا بھائی اب مثال تیسری کو ایک مثال لے لو اللہ ربنا صحیح لفظ اللہ کیا ہے معرفہ اور کیا ہو گیا مبتدہ کیونکہ مبتدہ کیا ہوتا ہے معرفہ صحیح ربنا کیا ہے ربنا بھی معرفہ ہے ربنا بھی معرفہ ہے رب کی اضافت نا کی طرف ہو رہی ہے لیکن ربنا جہاں وہ اپنا معرفہ ہے لیکن خبر ہے کیونکہ میں نے کہا تھا خبر چاہتا ہے وہ بعد اوقات کیا آتی ہے معرفہ لیکن بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے صحیح اتنی بات سمجھ میں آگئی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑے اصول سمجھ میں آیا تھوڑے اجرا ہو جائے نا مثال کے طور پر دالیکل کتاب قرآن کرنگ اندر ہے دالیکل کتاب لا روحب افی اب اخاری دالیکل کتاب رہو دالیکل کتاب رہو دالیکل کتاب کیا ہے مارفہ تو کیا ہو جائے گا مطبع الکتاب کیا ہے مارفہ یہ ہے خبر کیونکہ ہر مطبع کے خبر شاہیئے ہوتی ترجمہ کیا کریں کہ یہ کتاب ہے صحیح یہ کتاب ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی ایک اور مثال لے رو ابھی ہم نے مثال لی دی جاہا زیدن جاہا زیدن میں نے کہتا ہے کہ کونسا جملہ ہے جملہ ہے فیلیہ اس کی ترقیب بعد میں کریں گے اب میں مثال لے رہا ہوں زیدن جاہا زیدن جاہا اب یہ کونسا جملہ ہے اب یہ جملہ اس میں ہی ہے یہاں پر جملہ فیلیہ ہی ہے تو یہاں پر جملہ اس میں ہی ہے اس کا پہلا جس فیل تھا اس کا پہلا جس اس میں صحیح ہے جملہ اپنا اس میں ہی ہو گیا لہذا پہلا جس کیا بنائیں گے مبتدہ مبتدہ کیا ہے معرفہ جسرہ جس خبر تفسیر ترقیب بات میں ہو جائے گی جیسے کہ اللہ اور رب بنائے کے اندر میں نے مرکب اضافی کی ترقیب نہیں کری جن کو معلوم ان کو بتا رہا ہوں مرکب اضافی کی ترقیب میں نے نہیں کری اس کا اندر فیل فال کی ترقیب میں نہیں کر رہا ابھی خالی میں تنی بات سمجھا رہا ہوں جب بھی جملہ اس میں آئے پہلا جس مبتدہ دوسرا جس خبر دوسرا جس خبر ہو اس کا دیکھو اور خبر ہو تیسری خبر ہو چوتھی خبر ہو آ سکتا ہے ایک مبتدہ کے کئی خبریں آ سکتی ہیں تو جب بھی جملہ اس میں آئے پہلا جس مبتدہ اور اس کے بعد خبر مبتدہ پچیانوے فیصد معرفہ ہوتا ہے اور خبر مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر پچیانوے فیصد نقرہ ہوتی ہے کبھی کبھا ایک دو کیسیز ایسے آجاتے ہیں اس کے لیے خبر نقرہ آجاتی ہے تو درنے کے بعد تو نہیں اس کو خبر بنا دوں صحیح اتنی بات سمجھ میں آگئی ابھی کے لیے اتنا کافی ہے مآخر دوائے الحمدللہی رب العالمین